بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری وزرات کی بچی ہوئی روٹی اگر تو آپ پرندوں کو ڈالتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اچھی اور نیکی والی بات کوئی نہیں ہو سکتی لیکن اب اگر آپ چھان برے میں ڈالتے ہیں زائے کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ بالکل بھی زائے نہیں کریں گے روٹی اور اسی طرح یہ سالن جو ہے یہ بھی آپ ویسٹ نہیں کریں گے ان دونوں چیزوں سے میں بنانے والی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور کمال کے سنیکس مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پرسند آئے گی اور یہاں پر میں نے لیا ہے بیسن کی سلری یہ بھی بچی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے تھوڑا سا رینیو کیا ہے اس کے اندر ہرہ دھنیاں ڈالا تھا نمک اور ملشیں ڈال کے اس کو دوبارہ سے میں نے ریفریش کر لیا تھا بچی ہوئی چیزوں کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے سنیکس تو آپ بلکل بھی ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا سب سے پہلے ہم نے روٹی کے اوپر یہ سالن اس کو اچھی طرح سے ایک والی پھیلا دینا ہے اور بلکل پتلی سی لیئر لگانی ہے زیادہ ٹھیک لیئر نہیں لگانی ہے اور اچھی طرح سے اس کو پریس کر لینا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی ہی کچھیں ہیں لگانہ ان شہلا لگے جو آپ کی پریشانیاں ختم کر دیں گے آس myślę ایک ہوں پر میں نے اس کو اچھا طرح سے پھل quáڈا ہے اس کے پر میں نے اس کو رول کر دینا ہے اس طریقے سے یا فوڑنگ کر لینا ہے اس کو اچھا طرح سے کر دینا ہے اور اس کے پر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کٹ لینا ہے اس طرح سے عقل ہوا سیorphadia سلائس کر لینا ہے اور اس کے پر cycle سالن بہت بہت بد Relierungs سلائس کر لینا ہے سارے جو ہم نے رڈی کر لینے ہیں یہاں پر میں نے لینے ہیں باربی کیو سٹیک اس کے اندر میں نے ون بائی ون ان کو لگا دینا ہے اگر آپ کے پاس سٹیک نہیں ہے تو آپ ویسے بھی فرائی کر سکتے ہیں میں نے صرف بچوں کو کھلانے کے لیے ان کی خوبصورتی کے لیے جو ہے نا یہ سٹیک کیوز کی ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو بیسن والی سلری کے اندر اس طریقے سے ڈیپ کر دینا ہے اچھی طرح سے کوٹنگ کر دینا ہے بیسن کے ساتھ اس کے بعد ہم نے ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا ہے فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے بہت زیادہ تیل کرم نہیں ہونا چاہیے سپون کے ساتھ اس کے اوپر آپ ڈال دی جئے گا آئل تاکہ اچھی طرح سے بیسن وہاں پر سٹیک ہو جائے اس کے بعد پیارا سا جب گورڈن کلر آ جائے تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور مزیدار سے سنیکس جو ہیں بلکل رڈی ہو چکے ہیں آپ یقین کریں بچوں نے اتنے شوق سے یہ کھائے ہیں تو آپ لازمی بھی ٹرائی کیجئے گا دیکھیں اندر سے کتنے سوفٹ اور اتنے جو ہے نا یہ کرنچی بنے تھے لازمی آپ یہ رسپی ٹرائی کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور پیارا سا کمنٹ دے کے مجھے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ